بڑا عجیب سا سوال نور محمد صاحب نے لاہور سے آسیہ بیگم ہین کراچی سے سعودی عربیہ میں ہوتی ہے آنس راشد اسلام آباد سے خیزر مالک صاحب نے پشاور سے سوال ایک ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرا فرقہ کونسا ہے کیا آپ اہل سنت ہیں اہل حدیث ہیں اہل تشیح ہیں ویورڈز میں ایک سیدھا سادھا مسلمان ہوں میں نے تحریکن صاحب کو ایک سلوگن دیا تھا حکم اللہ کا قانون قرآن کا رستہ رسول کا اور میرا اسلام حضور کا جو آخری خطبہ ہے حجت الہدہ اس پہ ختم ہو جاتا ہے ہمید صاحب ہیں جی پشاور سے وہ کہتے ہیں جی آج سولہ ڈیسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے کیونکہ دیکھنے میں ایک تاریخ ہے لیکن مملکتِ خدادات کی تاریخ میں دو قومی سانحات گزرے ایک سانحہ سکوتِ ڈھاکا اور دوسرا سانحہ آمی پبلک سکول لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سانحات سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہم ایسے علمناک سانحے آخر کب تک دیکھتے رہیں گے ارسلان صاحب یہ میں پہلے ہی ایک پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں ایک ملک ایک قوم اور دو انتہائی گہر زخم ایک ہی تاریخ کو لگے فال اف ڈھاکا کی تو ایک تاریخ ہے شریف الحق دال یام بی رتم جیسے ہمارے ستارہ جورت ہوتا ان کی کتاب ہے بنگلہ دیش انان پرول سٹوری یا کوئی اس طرح کا عنوان ہے سٹوری ہے یا کوئی اس طرح نہیں آپ پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ جو بیکشیر ہے آپ نے سنا ہوگا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدا پائی انصاف کے بغیر گھر نہیں چلتا یہ ریالیٹی ہے یہ جو ہمارے اسلاف کی جو بزدم ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے یہ ظلم پہ نہیں اور ظلم ہوتا ہے بنیادی طور پہ نانصافی گھر ٹوٹ جاتے ہیں یہ تو ملک اور ملک بھی ایسا جس کے درمیان تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا فاصلہ سمندری ہزار سے زیادہ کا زمینی فاصلہ اور سوائے مصحب کے کوئی قدر مشترک نے قطن یہ تاریخ کا ایک خیرت انگیز فیصلہ تھا اگر یونیفائن فیکٹر ہوتا ہے یہ مذہب کا کام نہیں ہے وہ ایک روحانی یکتریتی پیدا کرتا ہے باقی اپنے اپنے کلچز اپنی دنیا اپنے اپنے رنگ روب قد کٹ کھانے پینے بودھ و باش بلکل توٹلی ڈیفرنٹ ہمارے ساتھ افکانستان ہے ایک کیوں نہیں ہو جاتے ہیں اینا آنے چاہتے ہیں نہیں ہوتا اس طرح تو صرف مذہب کی بنیاد پہ میں یہ سوچا گیا تھا اور میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں کہ جب میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی ایز این ایز این انڈرگریجویٹ آنرز تو اس میں اس وقت تیس پاکستان تھا تو بنگولیس کا بھی کوٹا تھا تو ہمارے بے شمار بنگولی کلاس والوں تھے ہسٹل بھی ایک ہی تھا توسنیاں بھی تھی اور میں بڑی دیر بنگلہ دیش ٹی بی آج سے چند سال پہلے تک میں دیکھتا تھا خاص طور پر میں دیکھا کرتا تھا مجھے تو بنگولیسٹن والی نہیں آتی میں دیکھتا تھا کہ شاید کسی پروگرام میں مجھے اپنا کوئی ہوسٹل فیلو یا کلاس فیلو مجھے اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دی یہ بڑا میرا تو ایک ذاتی عجیب سا تجربہ ہے اسی طرح عامی پبلک سکول یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے اب جہاں تک تعلق ہے کہ اتنے بڑے سانحات سے اگر بندے کی مات تو ماری گئی ہو تو سانحہ بڑا ہو یا چھوٹا سیکھ تھا بیک تھا کوئی نہیں سیکھنے کے لیے خاص طرح کا فہم چاہیے خاص طرح کا لیول چاہیے ہم نے تو بحثیت عالم اسلام اپنی گزشتہ چند صدیوں کے زبال سے کچھ نہیں سیکھا ہم برجو لرب بناتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا پانٹنز بناتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ پورے عالم اسلام نے دوسری بڑی پاپولیشن ہے دنیا کی کتنے بڑے سائنٹس پیدا کیے ہیں کتنے بڑے مفکر پیدا کیے ہیں اہم ہی ہم کھینچ کھونچ کے بنا لیتے ہیں فلانا شاعر ہے فلان ہے تو فلانا شاعر ہے تم کہاں ہیں کوئی فلان تم کہاں نہیں ہے کوئی ایک سائنٹس پیدا ہے ہماری زندگیاں صبح سے رات تک جن چیزوں کے ساتھ بسر ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہماری تخلیق نہیں ہے ہمارے ہاں آج تک خون دینا حلال ہے کہ حرام ہے آزار ڈونیٹ کرنے یا گفٹ کرنے یا جو بھی ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے اچھا میں تو چند دن پہلے میں نے ایک اور سوال اٹھایا کہ انیستیزیا جو ہے وہ تو بہوشی کی آخری آخری لیول ہے تو انیستیزیا بھی حرام ہے تو کسی کا آپریشن کرنا ہے سرجری کرنی ہے تو ہوش کی حالت میں کرو سو سیکھنا آتا ہے جب دماغوں کے دریچے کھلتے ہیں علم سے تعلیم سے تربیت سے تو جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس لیے اس پہ میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں موسیقی 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 موسیقی